بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب ازتراب کیسی ہے مشکل الفاظ کے معنی در دہلیز دروازہ یا چوکھٹ ازتراب بے قراری یا بے چینی اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں بہت بے قرار ہوں اس لیے بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہوں عزیز طلبہ آئیے اب اس کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہے مگر محب کو یعنی محبت کرنے والے کو عاشق کو اکثر محبوب کی بے رخی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے اور محب کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے بات محبوب کا دکھائی نہ دینا ہے تشریف طلب شیر میں میر نے یہی بات بیان کی ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں جبکہ میرا محبوب میرے سامنے آنے کو بھی تیار نہیں اس کی اس بے رخی نے میری بے قراری اور میری بے چینی میں یعنی میرے ازتراب میں اضافہ کر دیا یہی وجہ ہے کہ میں اپنی اس بے قراری کو کم کرنے کے لیے اپنے محبوب کی گلی کے چکر لگاتا ہوں کین ممکن ہے کہ میرا محبوب مجھے دکھائی دے اور میری بے چینی ختم ہو جائے بقول غلام حمدانی مصحفی تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا عزیز طلبہ کوچے کا معنی ہے گلی یعنی میں بہانے بہانے سے تیری گلی میں جاتا ہوں دن رات وہاں گزارتا ہوں کہ شاید تو نظر آجے کبھی میں اس سے بات کرتا ہوں کبھی اس سے بات کرتا ہوں یعنی میں وہاں جا کر ٹائم پاس کرتا ہوں کہ شاید میرا محبوب نکل آئے اور مجھے دکھائی دے اس شعر کو عشق حقیقی کے تناظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے بقول بابا اردو مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے یعنی انسان جب ہر طرف سے غموں کا مارا ہوا تھک کے چور ہو جاتا ہے اسے اس مایوسی سے ان غموں سے نجات نہیں ملتی تو وہ مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے یعنی خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس پس منظر میں ہم شیر سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بہت بے چین ہوں شاعر کہتے ہیں کہ میں بہت بے چین ہوں آلام روزگار نے مجھے بے قرار کر دیا ہے عزیز طلبہ آلام علم کی جمع ہے جس کا معنی دکھ یا تکلیف ہے یعنی زمانے کے دکھوں نے مجھے بے قرار کر دیا ہے اور اب مجھے کہیں سکون نہیں ملتا چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتنی نان حاصل ہوتا ہے اس لیے میں بار بار اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے در یعنی مسجد کی طرف جاتا ہوں تاکہ میرے دل میں یہ احساس مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میرے دل کو قرار آ جائے آئیے اب شیر نمبر پانچ کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے خانہ خراب تباہ حال بدقسمت یا بدبخت اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ جب میں نے اپنے محبوب کو پکارا تو اس نے جھلا کر اس نے غصے میں آ کر تنگ آ کر یا بیزار ہو کر یا اکتا کر کہا کہ یہ آواز تو اسی بدبخت کی ہے گویا وہ میری آواز بھی نہیں سننا چاہتا عزیز طلبہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کو سامنے نہیں پاتا بے قراری اس کے دل کے اندر بار بار جنم لیتی ہے اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے تو وہ خود محبوب کی گلی کی طرف چل دیتا ہے کہ این ممکن ہے کہ میرا محبوب مجھے دکھائی دے لیکن وہاں پہنچنے کے باوجود بھی اگر محبوب نظر نہ آئے بار بار وہاں جانے کے باوجود بھی اگر محبوب نظر نہ آئے تو انسان یا وہ محب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کا نام پکارنے لگتا ہے کہ این ممکن ہے کہ میرے مو سے نکلنے والا اپنا نام سن کر ہی ہو میرے سامنے آ جائے گا تو میرے دل کے کوئی اتمنان حاصل ہوگا میری بے کراری میں کم ہی آ جائے گی تو اس شیر کو گزشتہ شیر سے منسلک کر کے اگر سمجھا جائے تو پھر بہ آسانی ہم اس کی تشریح سمجھ سکتے ہیں آئیے ہم اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں انسان کی فطرت ہے جیسا کہ ہم گزشتہ شیر کی تشریح میں سمجھ چکے ہیں پڑ چکے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہے مگر محب کو اکثر بے روخی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے اور محب کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے بات محبوب کا دکھائی نہ دینا ہے تشریح طلب شیر میں میر نے یہی بات بیان کی ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں جبکہ میرا محبوب میرے سامنے آنے کو بھی تیار نہیں اس کی اس بے روخی نے میری بے قراری اور میری بے چینے میں اضافہ کر دیا چنانچہ دل کی بے قراری سے تنگ آ کر میں اس کی گلی میں جا پہنچا کہ شاید میرا محبوب دکھائی دے اور دل کو قرار آ جائے مگر طویل انتظار پر بھی محبوب کی جھلک میسر نہ ہوئی تو میرے اضطراب نے بے قراری یا بے چینی نے شدت اختیار کر لی اور میں نے اپنے محبوب کو آواز دے ڈالی اس پر میرا محبوب غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا یہ تو اسی بدبخت کی آواز ہے اس کے اس لہجے اور رویے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا محبوب میرے سامنے آنا تو دور میری آواز بھی نہیں سننا چاہتا مرزا غالب نے بھی اسی مضمون کو یوں بیان کیا کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یعنی ہم ملنے کے لیے بے قرار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے میں اس معاملے کو کیا نام دوں حالانکہ احسان کا بدلہ احسان ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے تو ہمیں ہمارا محبوب ہماری بے قراری کو دیکھتے ہوئے ملنے کے بجائے وہ ہم سے اکتایا ہوا ہے بیزار ہے وہ ہم سے تنگ آ گیا ہے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے غزل نمبر ایک کے شیئر نمبر چار اور شیئر نمبر پانچ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ شیئر نمبر چھے اور شیئر نمبر سات کی تشریح سمجھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ